اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی قطر کی ایک بہت اچھی بیچ اس کی مین خوبی یہ ہی ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں پانی بہت اچھا ہوتا ہے مطلب کچھ بیچز پر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر پتھر ہوتے ہیں اور پانی بہت دور جا کے آتا ہے اور اس طرح بہت ایشوز ہوتے ہیں یا رش بہت زیادہ ہوتی ہے تو چلیں آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں اپنے ساتھ اگر آپ اس بیچ پر جا رہے ہیں تو پلیز یہ چیز کا خیال رکھیں کہ وہاں پر کوئی شاپ یہ نہیں ہے جہاں پر آپ چلے جائیں گے تو آپ کو کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں گے یا پانی بہت مل جائے گا آپ کو خود ہی گھر سے لے کے جانا ہوگا اور بچوں کے لئے سناکس اپنے لئے چیزیں وغیرہ جو بھی آپ کو چاہئے ہیں وہ آپ کو پہلے سے انتظام کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تھوڑا سٹیٹی سے باہر ہے اور یہ تھوڑا آف روڈ جا کے آتا ہے تو پھر اس میں یہ چیزیں تو آویلیبل نہیں ہیں جو آپ کو ناروال بیچز پر مل جاتی ہیں آس پاس ہی ہوتی ہیں واقی شاپ سوائرہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سٹیڈیم کے بالکل پاس سے گزریں گے اور یہ آگیا ہے الخور کا بزار والے ایڈیا اس کے بھی ہم نکل کر کر جائیں گے ان کیس اگر آپ کو جانا ہو اس بیچ پہ تو آپ لوکیشن وغیرہ ساری دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو تھوڑا بہت جگہ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہاں پہ ہم جا رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ سائن وڈزوارہ بھی پہتے ہیں بڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ میں نے چیزیں ویڈیو سے ایڈیٹ نہیں کی تو آپ تانکہ آپ کو اچھے سے اندازہ ہو سکیں ان کیس آپ کو اندازہ ہو سکیں موسیقی 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 یہاں سے آگے سیف روڈ سٹریٹ جاتا ہے اور اس کی سائیڈ پک فینس لگی ہویا ہے تو ہم نے تو اپنا یہی نشانی رکھی ہوئی کہ جہاں سے فینس تھوڑی سے انہوں نے کھلی چھوڑی ہوئی ہے تھوڑی سے ٹوٹی ہوئی ہے تو وہی راستہ ہے جانے کا بیچ کی طرف تو یہ کافی زیادہ آپ کو جانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد یہ فینس والی جگہ آتی ہے جو کھلی ہوئی فینس ہے بیچ میں سے تو یہاں پہ بلکل انہوں نے تھوڑے سے بیریئر سے لگائے میں جس سے تھوڑا سا نشانی کی طور پر سمجھ آ جاتی ہے بندے کو اور ہلکا بھلکا سا روڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو اسی روڈ کے پر ہم کنٹینیو کریں گے اور یہاں پر چھوٹی گاڑیاں بھی بلکل جا سکتی ہیں سوڑی نہیں کہ آپ کے پاس فور بائی فور ہی ہو کیونکہ یہاں پر سٹریٹ روڈ ہے بیچ تک کے لیے اگر آپ ادھر ادھر نہ جائیں تو آپ کی گاڑی کوئی بھزے گی نہیں بلکل کیونکہ یہاں پر روڈ بنا ہوئے تھوڑا سا انیون سا ہے کیونکہ بلکل بلکل صحیح والا روڈ نہیں ہے لیکن ایسا نہیں کہ آپ کی گاڑی بھزے گی اور آپ ریت میں ہی ڈرائیف کرتے جا رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو ہم پہنچ آئے ہیں بیچ پر بلکل ہی اچھی سی بیچ ہے کوئی بھی نہیں ہوتا یہاں پر کچھ تیر بعد تھوڑے زیادہ لوگ آ گئے تھے تو آپ کوشش کریں کہ آپ جلدی جائیں کیونکہ اگر فرائیڈرز وغیرہ کو آپ جاتے ہیں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی آ ہی جاتے ہیں لوگ کوئی دس وارہ گاڑیاں آ جائیں گی لیکن ویسے آل موسٹ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے اس بیچ پر اور کیونکہ بیچ ہے تو بندہ اچھے سے سوشل ڈسٹنسنگ بھی کر لیتا ہے ایک دوسرے دور دور ہوتا ہے اور یہاں پر اتفاق سے اس دن ہورسز وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے اور یہ اس کے بعد کی تھوڑی سی کلپ ہے جب تھوڑی سی لوگ آ چکے تھے اور جس دن ہم گئے تھے اس دن ونڈ بہت سیادہ تھی اور کائٹ سرفنگ کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے تو وہ دیکھ کر بھی بہت اچھا لگ رہا تھا میں نے فرش ٹائم دیکھی تھی اتنے پاس سے کائٹ سرفنگ کرتے ہوئے کسی کو اور بہت اچھی لگ رہی تھی موسیقی موسیقی تو پانی بھی بہت ساف سترا تھا سارا کیونکہ یہاں پر اتنے لوگ آتے نہیں ہیں اور یہاں پر بقائد آپ کو بہت پاس ہی فشز وغیرہ بھی نظر آتی ہیں وہی وجہ ہے کہ پانی ساف تھا اور پلوگ بھی اتنے نہیں آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹی بیبی فشز تو آپ کو ویسے ہی نظر آ جاتی ہیں موسیقی 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 موسیقی